آمم اکی سو سو لاسٹنگ ہم نے جہاں پہ آمم انڈ کیا تھا ہم نے ہم بیچ نام پڑھ رہے تھے اور بیچ نام کے ڈیریوٹیوٹیوز ہم نے دیکھے تھے آپ کو لیے تیک ہم کوئیز تھا وہ آپ نے one of the derivatives جو ہے وہ approve کرنا تھا ابھی ہم بیچ نوم کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ بیچ نوملیزیشن جو ہے یہ ٹریننگ ٹریننگ کے ٹائم ہم نے دیکھی تھی یعنی ٹریننگ کے دوران آپ ایک منی بیچ اٹھاتے ہیں اور اس منی بیچ کی بیس پہ مین اور سٹینڈڈ ڈیوییشن نکالتے تھے اس کی بیس پہ نورملائز کرتے تھے انپوٹس کو اور ہر لیئر کی آٹپوٹ کو لیکن what happened at testing time testing time پہ تو آپ کے پاس صرف ایک کوئی اگزامپل آئی ہوگی right testing time پہ کسی نے کہا ہے یہ صرف ایک انپوٹ اگزامپل ہے اس کو کلاسفائی کرتے ہیں جائے اس کی regression کا predictor انسپکی آنسر آئے گا تو testing پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس mini batches available ٹھیک ہے in fact most often نہیں ہوں گے available تو تب batch norm کیسے کریں گے نہ آپ کے پاس batch ہے نہ اس کو کوئی mean ہوگا نہ اس کی strand deviation ہوگی نہ آپ batch کیونکہ جب آپ نے train کیا تھا neuron 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 نے training جب کی تھی تو اس نے batch normed input ملتی تھی اس کو ہمیشہ یعنی اس کو اکثر inputs ایسی ملتی تھی جن کا اگر ہم پیچھے جائیں یا یہ بیٹا سگمہ سکوئر یعنی training جب ہوئی تھی neurons کی تو اکثر neurons جو ہے ان کو جو inputs ملتی تھی وہ mean بیٹا اور variance gamma square اس طرح کی distribution سے آ رہی ہوتی تھی ان کی inputs اور چونکہ neuron train ہی اس طرح کی inputs کی range پہ ہوا ہوئے تو testing time پہ جب آپ فرق قسم کی دے دیں گے تو the neuron might behave unexpectedly اس لے آپ testing time پہ بھی چاہیں گے کہ somehow testing time پہ بھی neurons inputs آ رہی ہیں وہ اسی طرح کی range کی ہو ایسا mean ہو پر آپ کے پاس mini batch نہیں ہے اس وقت تو اس کی solution یہ ہے ایک دفعہ جب آپ کا network train ہو چکا ہوتا ہے training ساری ہو گئی ختم ہو گئی training اب آپ ہر neuron پہ جائیں ایک neuron پہ اکیلے آپ جو training set تھا آپ کے پاس اس کے اندر سے آپ نے بہت سارے mini batches بنائے تھے سارے mini batches کو اٹھائیں سارے mini batches اور اس neuron پہ اس ایک neuron پہ ہر mini batch کے لیے جو mean آتا تھا اور ہر mini batch کے لیے جو variance آتی تھی ان کی بھی average لے لے ان دونوں کی بھی average لے لے اس کی بھی اور اس کی دونوں کی averages لے لے یعنی mean آتا ہوگا پہلے mini batch پہ let's call that b1 کوئی mean آتا ہوگا اس neuron کا دوسرے mini batch پہ کوئی mean آتا ہوگا تیسرے mini batch پہ and so on میں ان ساروں کی average لے لیتا ہوں اسی ذرا variance آتی ہوگی پہلے mini batch پہ variance آتی ہوگی دوسرے mini batch پہ variance آتی ہوگی تیسرے mini batch پہ and so on اور میں ان ساروں کی average variance لے لیتا اور یہاں پہ یہ ہوا کہ mean compute کیا کسی mini batch پہ اور جتنے بھی آپ کے mini batch پہ کیا اگ پاس average آگی آگی اور اسی طرح آپ کے پاس average variance آگی اور testing time پہ یہ جو average mean تھا اور average variance تھی ان کو use کریں to normalize every testing sample you don't need میٹ ٹھیک ہے so that's what you that's how you solve the problem at testing time کہ neurons چونکہ train ہوئے تھے training کے دوران اس طرح کی inputs receive کرنے کے لیے جن کا mean b بیٹا ہو اور جن کی variance sigma square ہو اور gamma square ہو testing time پہ بھی expect کرے گا کہ ایسی input آئے گی مجھے لیکن testing time پہ mini batch نہیں ہے تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ سارے training کے mini batch کے mean کی average لے لیتے ہیں اور سارے training کے mini batch کے variance کی بھی average لے لیتے ہیں اور testing time پہ یہ average mean اور average variance use کر لیتے ہیں to normalize testing inputs یہ ہے باقی is batch norm legitimate یعنی میں نے last texure میں کہا تھا کہ batch normalization this is one of the most successful deep learning techniques یعنی کوئی شکھ نہیں کہ یہ training performance training کو بہتر کر دیتی ہے deep network کی performance بہت بہتر ہو جاتی ہے لیکن کیا یہ ڈیو ٹھیک ہے is this the way to go why do i ask this question around 2006 deep networks کو نہ successfully train کیا لوگوں نے using a technique called greedy unsupervised pre training میں اس ٹکنیک میں پوری طرح نہیں جاتا پر idea کچھ اس قسم کا تھا میرے پاس inputs آتی ہیں اور میرے پاس targets ہوتے ہیں یہ supervised ہے unsupervised training میں you just get rid of the targets سو انہوں نے ایک بس طریقہ تھا کہ unsupervised pre training کرتے تھے network کی اور deep network اور اس unsupervised pre training سے کچھ weights آ جاتے تھے وہ جو weights آتے تھے ان کو ہی اپنے initial weights کہہ دیتے تھے w 0 اور ان initial weights کے ساتھ اب جو supervised problem تھی case input پہ یہ target آنا چاہئے اب supervised training شروع کرتے تھے ٹھیک ہے آپ نے assignment میں supervised training آپ نے ایسے شروع کی کہ آپ w 0 رکھے ہوں گے وہ randomly initialize کیے تھے ٹھیک ہے unsupervised pre training کا طریقہ یہ تھا کہ unsupervised pre training کر کے کچھ weights لے آتے تھے اور ان سے initialize کر لیتے تھے اس سے ہوتا یہ تھا they found out کہ اگر ہم ان ویٹس کے ساتھ initialize کریں تو deep net ویٹس بہت اچھے train ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو around 2006 this was the idea یہ چلتا تھا بہت سے لوگ اس کو use کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ deep learning اس وجہ سے ہو جاتی ہے so the method worked it was unintuitive یعنی why is it کی unsupervised pre-training کریں in weight سے بہتر results آجیں گے why should pre-training avoid vanishing gradients and other problems in deep learning تو تھوڑا سا unintuitive تھا آج ہمیں پتا ہے کہ یہ جو greedy layer wise pre-training والی جو کہانی تھی یہ necessary نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ pre-training اس طرح سے کریں تو deep networks train ہوں گے یہ necessary نہیں ہے ہو سکتا ان کا فائدہ ہو جائے لیکن یہ necessary نہیں ہے یعنی اس کے علاوہ بھی deep networks کو صحیح train کیا جا سکتا ہے یہ necessary نہیں ہے آم 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 بیچ نورم جو کہ بڑا اچھا چلتا ہے network بہت چلتے ہو جاتے ہیں آم 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 تھوڑا سا unintuitive لگتا اور تھوڑا سا counter intuitive بھی لگتا آم for example یعنی it works extremely well لیکن کیا intuition ہے کیا reasoning ہے کہ آپ نے آیت training example ٹھیک ہے یعنی آیت training example کی output آنی yi because of batch norm this now depends on some other xj as well یعنی یہ جو answer آنا تھا xi پہ yi this answer now depends on many other inputs انسانوں کی base پہ یہ نکل رہا y کیونکہ آپ نے xi جب ڈالا تھا اس کی pre activation آئی تھی کسی ایک neuron پہ تو آپ نے باقی examples پہ باقی training examples پہ بھی جو answer آئے تھے ان کو بھی دیکھا تھا ساروں کو دیکھا تھا ان کی وجہ سے mean نکال دیتی تھی پھر نکال نکال کیا تھا اور پھر جا کے کہ y نکلا تھا اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کریں why should this happen غرط لگتا ہے مجھے اور اور یہ وہ خیر ہم نے اس course میں کیا نہیں پر machine learning کے اندر ایک بہت بڑی assumption ہوتی ہے independence کی independence of samples یعنی ہم نے جو loss functions کی ہیں machine learning کے لیے classification کے لیے بھی regression کے لیے بھی وہ سارے independence کی assumption پر بیست ہیں اور independence کی assumption یہ کہتی ہے x i پہ جو answer آنا ہے y i it should not depend on it should not depend on other answers y j it should not depend on other inputs سب independent ہیں سارے کے سارے اور جب ہم batch norm کی وجہ سے ان کو dependent بنا لیتے ہیں تو یہ independence assumption کے خلاف چلے جاتے ہیں تو batch norm it works it's very successful it's famous but اس کی intuition کچ یعنی it has a strange feel to it the jury is still out on batch now norm اب recently پچھلے ایک دو سال میں اور recent paper میں نے تو دو mention کیے تھے recently اور paper بھی آئے ہیں آئے ہیں فیس بوک والوں نے کوئی paper نکالا اس پہ اس کا link ڈال دن گا وہ بھی اس کو analyze کر رہے ہیں کہ why is it کہ batch norm کام کر رہا ہے کیا batch norm وہ کرتا ہے جو original paper claim کر رہا ہے یا batch norm کوئی اور game کر رہا ہے رہا ہے جو jury is still out so that's batch norm اس پہ کوئی سوال بی چھوٹا کے لیکچر پہ میرا کوششن ہے چھوٹا سر جی بتائیں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ batch norm for example ہمارا بڑا successful رہا ہم نے اس کو ڈپلائے کر دیا اب ہم نے سے prediction لینی ہے تو اس وقت ہمارے پاس training sample سے mean اور standard deviation کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو تو پھر وہ کیسے prediction جی ابھی یہ پچھلی slide پہ یہ تو بتایا تھا پچھلی slide آپ نے دیکھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم جو training جی جی دیکھ گئے اس میں آپ نے کہا تھا کہ train data set کو use کریں گے اس میں سے different batches کا mean اور stand division لیں گے لیکن وہ جب آپ basically prediction لے رہے ہوں گے production environment میں تو ہمارے پاس training set تو training set موجود نہیں ہوگا یہ ہی کہہ training set چاہیے بھی نہیں once training آپ کی ہو جاتی ہے جیسے آپ کی training ہوتی ہے تو آپ یہ averages یہ والی اور یہ والی یہ کمپیوٹ کر کے یہ save کر لیں training set اب رکھنا ضرور نہیں ہے بس یہ save کر یہ میرا سوال ٹھیک ہے نا یہ میرا کوئی سوال کرنا پڑے گا بلکل اور یہ صرف دو نمبر ہیں چھوٹے سے ٹھیک ہے اور کوئی سوال thank you اور کوئی سوال چنے آگے چھوٹے چھوٹے اس پورے لیکچر کی سمری یہ تھی پورا جو ریگولرائیزیشن کے لیکچر تھا اس کی سمری یہ ہے کہ ڈیٹا میں ہمیشہ نوائز ہوتا اور اگر آپ کے موڈل میں یا نیورل نیٹ ورک میں اف ایس 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 سیگنل کو موڈل تو کر سکتا ہوگا وہ نوائز کو بھی موڈل کرنا چھوٹے اور اگر آپ نوائز کو نہیں موڈل کرنا چاہتے تو آپ چاہیے کہ آپ اپنے نیٹ کریں گے جب آپ ڈیٹا کو فٹ کریں گے تو آپ کی اوورفٹنگ ریڈیوز ہو جائے گی اور اوورفٹنگ ریڈیوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جنرل لائزیشن انسین ڈیٹا پہ وہ بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے آم so this was this was بیچ نوائل